اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام زہد کندنے اور آپ یوٹیوب پاڈکاسٹ ہماری دیکھتے رہتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ آج ایک اور نئی پاڈکاسٹ کی اپیسوٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں میرے ساتھ بہت ہی انرجیٹک ٹرینر گیسٹ موجود ہیں میں ہوں میرے ساتھ بہت شکریہ آج ایک اور ہماری دیکھتے ہیں ٹک سٹارٹ اپس اور یہ سارے چیزیں ہماری ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک بہت بڑا ایڈیا پاکستان کا یوٹ کا جو کورپیرٹ میں ہے and they are serving good اسی کی وجہ سے پاکستان کی کنمی بہت بڑا کنٹیبیشن ہے فورتہ تینکیو بہت مچ زین بھائی پر کمیگنر آر شو let's start with the سب سے پہلے آپ مجھے اپنا یہ بتائیے کہ زیست experience how it is how you have founded this اور اس کے بارے میں بتائیں پھر اسلام علیکم thank you so much Zaid for having me over I guess you guys are doing great job mashallah میں آپ لوگ کے پاڈکاست دیکھتا رہتا جس طرح انٹیلیکشن ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ لوگ ساتھی ہم موجود ہوں تو Zaid's Experience Training and Considency firm ہے تقریباً اس کریئے میں بارہ سال سرف کرنے کے بعد as an employee for various training firms and corporate مجھے ریلائز ہوا تھا کہ اب وہ وقت ہوتا ہے کہ میں اپنا سیٹپ سٹارٹ کروں کیونکہ الحمدللہ نام ہو چکا تھا کام مل رہا تھا نام کے اوپر تو مجھے لگا تھا کہ ایک صحیح وقت ہے اور شاید وہ کووٹ کا بھی سیکنڈ یا دوزہ اکیس کی بات ہے تو مجھے لگا تھا کہ بہت صحیح وقت ہے کہ میں اپنا کام سٹارٹ کروں تو Zaid's Experience اس لیے سٹارٹ ہوا تھا کوئی ایکسیڈنٹل نہیں تھا پلانٹ تھا بہت سالوں سے پلانٹ تھا اس کے پیچھے Experience کا ایک بہت بڑا پروفر بے شک بے شک Experience تھا ایک پورا کا پورا ہماری انڈسٹری میں نام بہت important ہوتا ہے over the years trainers تو بہت سائی ملیں گے but چند trainers ہوتے ہیں جن کو جن کا بن چکا ہوتا ہے بالکل بالکل and پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں کام بھی مل رہا ہوتا ہے clients کو بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے ان کے اوپر so of course اس کے لیے time لگتا ہے اور اس جب وہ time ہوتا ہے جب وہ struggle period ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایک job کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی گھر چلانا ہوتا ہے بالکل so ایک time کے بعد اقیباً as i said 12 سال لگانے کے بعد i realized کہ جی it's high time کہ میں اب switch کر چاہوں کیونکہ پھر اب نہیں تو کب نہیں and that was the entire process تو 1221 میں zes experience کو ہم نے start کیا اتفاقن طور پر zes experience سب سے لیٹ پاکستان میں کھولا سب سے پہلے ہم نے اس کو ترکی میں کھولا تھا اچھا کیونکہ میں ترکی موو ہو گیا تھا ایک آٹھ سال کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے ترکی میں start کیا اس کے بعد ہمیں دبائی سے پروجیکس آنے لگ گئے ہم نے دبائی میں اس کو register کروایا اور پھر فائنلی یہ پاکستان آیا تھا جب پاکستان میں بھی ہمارے پاس regular کام تھا demand زار رہی تھی اور ہمیں سب ایک entity کی ضرورت تھی کیونکہ to be honest ہمارے یہاں پہ ابھی بھی company کے نام سے زیادہ trainer کا نام ہوتا ہے ایسا ہی ہے سارا کا سارا جو service کا دار و مدار ہے وہ اس consultant اس surgeon یا اس trainer کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے پھر آگے team of trainers ضرور ready کرتے ہیں but of course that takes time so that's how it works اور اسی طرح زیکس experience کی شروع ہوئی تھی that's really very nice بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس کو پہلے چرکی میں دن دبائی میں پاکستان میں لانچ کیا so اس کا فائدہ یہ کہ آپ وہاں کا experience یہاں پہ شیئر کریں which is another one other side of contribution خیر how the training is important for those for whom need to be trained in the corporate side چھے دیکھیں training تو is a part training وہ چیزیں ہیں جب سے انسان کا دنیا میں آنا شروع ہوا ہے اور جب تک انسان رہے گا training تو ہوتی رہے تو انسان کے طور پہ کوئی ایک شخص ہوگا جسے دو پتھر ملا کے آکھ لگا دی ہوگی پھر اس نے آگے دس لوگوں کو سکھایا training تو تھی اسی طرح کوئی ایک تھا جس نے لقل کے ڈنڈے کے اوپر ایک چاکو ٹائپ کا کچھ بنا کے پھیک دیا اور جانور کو ماری دیا شکار کرنا سیکھ لیا training تو ہے تراکی کسی ایک نے کی ہوگی تو training تو ہمیشہ زندگی کا حصہ رہے گی چاہے وہ کوئی کمپیوٹر چلانا ہو ایک چلانا ہو اے آئی سافریز use کرنا ہو یا سپل سے درزی کے دکان میں کسی کو پتلون کٹنا آنا ہو training تو ہوتی رہے گی مگر سوال یہ ہے کہ training کیا ہے training کیوں ہو رہی ہے اور جو ہماری سائیڈ آپ دی ٹریننگ وہ ہے پیپل ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ اس کے اوپر زیاد بہت کام ہوتا ہے اور ریگیلی ہونا بھی چاہیے اس کی نیڈ بھی اسی سافت ہے آپ کو کام اور سکلز پر کام کرنا ہے مگر ہوتا یہ ہے زیاد جیسے جیسے کریئر میں آپ آگے جاتے ہو جیسے جیسے آپ اپنے لیڈر کے اوپر جاتے ہو آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل کام کرنے کے لئے بہت لوگ بیٹھے مگر ان ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگوں کو مینج کرنے کے لئے کوئی ایک شخص چاہیے جو پیپل مینجمنٹ سکلز کہتے ہیں اور پیپل مینجمنٹ سکلز میں زیاد آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی پروجیکٹ مینجر ہے ٹو پلس ٹو ایک سفو ہے بار نہیں ہوتا ریالیٹی کچھ یہاں پہ پیپل مینجمنٹ سکلز چاہیے ہوتی ہے اسی لئے ہمارا کام ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل سکلز جو ہے وہ آپ کو سوائف کرواتا ہے اور پیپل سکلز سکلز آپ کو ثرائف کرواتا ہے اور ہم 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 پیپل پیپل سکلز پر کام کر گئے ہوتے کانسلٹینسی اور تریننگ اور یومن کپٹل مانیجمنٹ اور یومن دیولپمنٹ سے ریلیٹی جو تریننگ آپ کرتے ہیں ہم 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 کیسے ریزول جی 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 دونوں ہے ایک ہم ہم باقیدہ بتا دے جاتا ہے کہ فر سکھانا ہے یہ ہم 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 پہلے ٹیم کے انڈیویج کونٹیبیوٹر رہے تے اب یہ مینجر بن گئے ہیں انہیں بیسک سکھانا ہے پیپل مانیجمنٹ ہمیں مالوم ہے ہمیں ساری کٹیگریز مالوم ہے ہمیں ان کے دپارٹمنٹ مالوم ہے ہمارے لئے آسانی سے بن جائے کبھی یہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کوئی ایکس وی زی لوگ جو ہیں وہ آپس جل ان نہیں ہو پاتے لوگ آپس میں رہتے ہیں اپنے اپنے کیو بیکلز فسے ہوئے ہیں چیزیں نہیں ہو رہی اب وہاں پہ ہمیں پرابلم سمجھ میں آ رہی ہے اب یہاں ہم کنسلٹنٹ ہٹ پہنیں گے ہم مزید چیزیں جانیں گے ہم نوٹین فوکس گروپ کریں گے ہم کچھ بہیویر اسسیسمنٹ کروائیں گے ہم سب کچھ کروانے کے بعد پہ ہم اپنا ایک تھیوری یا پہ اپنا ایک پرمیس بنا دیتے کہ یہ ہمارے حساب سے یہ ایلیمنٹ ہے اور اب اس کے اوپر ہم ان سے بات کرتے کہ اچھا ہم یہ لگ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ سجیسٹ کر رہے اگر وہ سجیشن ہمارے سمجھ میں آتا ہے کئی بار سلوشن ہوتا بھی نہیں ہم یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ کا سلوشن ٹریننگ نہیں ہوگا یا آپ کا سلوشن کلچر چاہیے ہم ٹریننگ پرویٹ کر دیں گے کنسلٹنسی ان دیپث کام ہوتا ہے جس میں ہماری ٹیم انگیج ہو جاتی ہے ہم بیٹھتے ہیں observe چیزیں دیکھ رہے ہوتے اور پھر identify کرتے ہیں areas of improvement اور پھر ہم وہ رکمنٹ کر دے ہمارے کلائنٹ کو یہاں پھر تی این ایلیسی تی این ایلیسی یہ ہے کہ اپنی ٹیم کر دے گا کہ زید بھائی آپ کے ٹیم میں چھے لوگ موجود ہیں آپ بتائیں ان کو کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے اب زید اس کو پیسٹیشن کی ضرورت ہے اس کو نیگوستیشن کی ضرورت ہے اس کو انسان بننے کی ضرورت ہے اس کو گھر کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے آپ نے ایڈنٹیفائی کر دیا ایچھا اس کو club کر کے بیچ بنا دی گا بر پرابلم کیا ہے یہ بہت اپسولیٹ طریقہ ہے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی تھوڑا سا تیوریٹیکل ٹریننگ آر پروڈیکٹیو اور ہاو یو گیچ تیرنگ تو کروا دی تین کی پروڈیکٹیویٹی کو کس طرح سے آپ لوگ یا میبی آرگانیز گیچ کرتی ہاں دیکھیں دو چیزیں دیکھ سمجھے کہ بہت سارے اداروں میں training department بنکے رہے کیا ہے انہیں صرف operational کام کرنا ہوتا ہے میہا کام ہے مجھے بجٹ دے دیا گیا اب جو بھی ہو اگر اس کے پیچھے strategy نہیں ہے تو وہ random ہو جاتا ہے وہ schedule follow کرنے والا کام ہو جاتا ہے وہ random ہے اگر آپ کام میں پیزنیشن ہوتی نہیں ہے اور آپ کو بھیج جائے 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 سکل نہیں ہوگی جائے implement کیسے کرے گا کہا کرے گا implement اور یہی ہوتی جب رینڈم ہوتی ہے سیڈلی ٹی اینیز موسی رینڈم ہوتے ہیں بوسز کو ایڈنٹیفائر ہو رہا ہوتا ہے ایچ آر کو کلپ کر کے لوگ بنانے ہوتے ہیں ہمیں کئی بار مل جاتے ہیں لوگ ہم کرا دیتے ہیں ہم یہاں لوگوں کو educate کرتے ہیں کئی بار زیادہ ٹائم کلینٹس کو educate کرنے میں لگ جاتا ہے کئی سارے لینڈی والوں کو ہی نہیں پتا کئی لرننگ ان ڈیویلپمنٹ کا کام کیا ہے آپ کے اچھے کام کرنے سے ادارے کو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں پہلی بار جن لوگ کو پتہ ہے وہ بہت مہنگے نمبر دو جن کو بہت اچھا پتہ ہے وہ کنسلٹن بن جاتے بکوز زیادہ پیسہ وہاں پہ بھی تیسرا کئی بار جو بہت انٹرنل ٹوینر ہمیشہ پرابلم یہ ہوتے کہ بہت اچھے ہو جاتے تو کام چھوڑ کے اپنی ٹریننگ کرواتے بکوز اسیلیے کئی بار انٹرنیشنل بھی بہت سائے کام آؤٹسوس کر دے جاتے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جی کن گیٹ گیٹر وزلٹ آٹس آٹس لازلی ٹریننگ کا ابھی بھی جو ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹریننگ کا امپاک کلاس رون ٹریننگ کا امپاک جو اگر تیوریٹیکل کام کرتے وے سکھانے سے آتا ہے ایسے نہیں ایسے بات کرو اس کو اس طرح سے ہنڈل کرو آن ڈا جو اور ریمیننگ جو پرسنٹیج کوچنگ منٹورنگ سے آتا ہے سو پرابلم یہ ہے کہ ایک دن کی ورکشاپ کے اندر میں لیڈر بنا دوں گا تیسا ہوتا دیکھا نہیں کہ کئی بات فر ایسے سکھا دو پائیثن سکھا دو ایمیس آفیس سکھا دو پر مشین چلانا سکھا دو پریزنٹیشن سکھا دو نگوستیشن سکھا دو یہ سکل سے ہو جاتی ہے اور پھر وی انفرس منٹ ہوتا ہے کہ سکھے ہم سپنے گھر سے جھوٹ نہیں بول پی پی چھے بات نہیں کر نہیں ہسٹ نہیں کر نہیں یہ سب ہم نے سکھ ریوارڈ لیکن اس کو تھوڑا اپریسیشن اور ریوارڈ کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم ٹریننگ کو تو بہت سارے ادارے اس کو ایز ریوارڈ ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بجائے اس سے آؤٹکم نکالنے کے کہ اس ٹریننگ کا اس سمیں آؤٹکم نکالوں اس کے اوپر کیونے ہے سپس ٹریننگ کیونے ورنیم کیونے سکتے ہیں اوپر چیزے میں جب آپ کو باشید باشید ایک کیونے باشید ملک بھر سلس ٹرین باشید باشید اور باشید انیز باشید پھر ترینر کو بلائیں گے ترینر آپ کچھ ہویش باشید ساتھ ہم تو جیٹسکی کروا دیں گے ہم ان کو اون پر بٹھا دیں گے ہم ان کو کوکو کلا دیں گے آپ کچھ نیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے سفر انگیجمنٹ کرنی ہے I have to keep them engaged میرے رول clear ہے ہاں تھوڑ بار باتیں کر جانا سکھانے والی بار زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے انگیج رکھنا ہے Okay engagement is a very big matrix for productivity اگرر ایمپلوئی انگیج ہے وہ productive وبہتا ہے یہ matrix ہے اور انگیجمنٹ سے آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں انگیجمنٹ سے ایمپلوئی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ his part of the activity جی جی تیم بانڈن� ہوتی ہے بالکل بالکل تیم بانڈنگ ہے آپ فائنس میں بیٹھا ہوں بہتا ہوں واسے انہوں سے دیکھتے ہیں بہت پتہ نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اوہ بھائی آپ بھی میمان ہے میں بھی میمانہ بھا اور آپ بھی کہاں کیوں اور میں بھی ہاں کہاں بھا تو کنیکشن ہی نہیں ہے لیکنی دپارٹمنٹ یا لگا لگے نا تو اس انگیجمنٹ سے اب اس ٹیم بیلڈنگ کی ورکشاپ کے بعد جب آپ منڈے کو واپس ملو گے نا ساتھ تو آپ شاید چائی بھی پیو گے ساتھ اب شاید جو ہے آپ کبھی کب آپ بولو گے بھی کہ ہاں یا چلو کسی دن آفیس کے بہای بھی بیٹھتے ہیں اب اب آپ محلو پہے گا کہ فائنائنس جانے ہاں فائنائنس میں زیادہ بیٹھا ہے میں زیادہ سے بات کرلوں گا زیادہ دوست یہ اپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ کہانے سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے بانڈنگ بڑھتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فضول ہے وزلٹس ہیں اس کے بھی ایمپیکٹ زیادہ ہے اس کے بھی انفاکٹ ٹیم بیلڈنگ کے میکسیمم وزلٹس ہوتے ہیں اکسائے کمپنیز ٹیم بیلڈنگ کو ایسا ہوتے ہیں لہاز آجاتا ہے نا پہلے انسان ہیمین ہی نہیں ہی ہوتا ہے سب ایمیل ایمیل کے بات چیر چل رہی ہے سخت بھی ہو رہے ہیں ساتھ روٹی کھال لیتے ہو ساتھ ایکٹیوٹیز کر لیتے ہو ساتھ وہ جیتنے کا ایک ماحول مل جاتا ہے اب انسان کو رسپیکٹ خیال لحاظ زیادہ آجاتا ہے اور یہ وزلٹ ہمیں دیکھے ہیں جب ٹیم بانڈنگ ہوتی ہے کلچر بھی بن جاتا ہے ٹیمز کا آپس میں یہ پورا کا پورا الیمنٹ انگیجمنٹ کا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا انگیجمنٹ والا جو آپ نے کہا تھا بھائی اوبجیکٹیو اب مثال کے طور پر ایک سیلز ٹیم ہے وہ جانتی ہے کہ اس کو اپنے پروڈک مارکٹ میں بکھوانا ہے اور گلی گلی محلے محلے اس کا پروڈک بکھنا چاہیے اب اس سیلز ٹیم کو ریوارڈز تو مل رہا ہے کہ بھائی اتنا بیچ ہوگے اتنا ہوگا مگر اس کو بیچنا ہی نہیں آرہا وہ اوبجیکشن ہی ہنڈل نہیں کر پا رہا اس کو پروڈک نالیج ہی نہیں ہے انف اس کو کھیلنا ہی نہیں آرہا الفاظوں کے ساتھ کمیونکیشن ہی اتنی ویک ہے اس کی وہ بات کرتا ہے لگتا ہے احسان کر رہا ہے بات کر کے کھل کے بات ہی نہیں کر رہا تو افکارس کانفیڈنس نہیں رکھا پا رہا تو افکارس وہاں تو چاہیے اور وہاں ریسلٹ بھی لاکے دے گی اور افکارس کئی سارے بارے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگوں کے اندر ترمینڈس امپروفمنٹ آیا ہے اور کنٹینیوز ڈیولپمنٹ پلانس اور ٹرینڈنگ رینڈم نہیں ہونی چاہیے ٹرینڈنگ وان آف نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ ایک پورا جو ابھی زمیتاری لائن مینجر کی بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر ریگلی ڈیولپنٹ کی جائے جہاں ٹرینڈنگ ہماری 10% کونٹیبیوٹ کرے گا ساتھ اپ کی ساتھ اپ کی ساتھ on job کونٹیبیوٹ کرے گا ایکچولی آپ کی بات اگین انٹرپ کروں گا ٹرینڈنگ is جس اٹیچ ویڈ سلایڈ شو اور کانفرنس روم میں بیٹھ کے یا آڈیٹوریم میں بیٹھ کے ویڈیو چلا کے اور پھر سلایڈس کو ٹرینڈنگ کی ڈیفنیشن کو بڑا لیمٹ کر دیا گیا ہے جی 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 جبکہ ٹرینڈنگ کی آپ نے بات کی کہ لائن مینجرز کی اصل رسپونسی بریٹی کے روزانہ ٹرینڈنگ کریں روزانہ کاؤنسلنگ کریں روزانہ ان کو موٹیویٹ انگیش کر کے باتیں کر کے کریں اور اگین جو ہم نے بات کریا پاور پوائنٹ وغیرہ وغیرہ یہ سائے ٹولز ہیں یہ ٹرینڈنگ نہیں ہے اور ٹرینڈنگ کا مسئلہ یہ بھی ہے زہد کہ کئی سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرینڈنگ ہے کیا ٹرینڈنگ کی پیچھے بہت سارا سائنس ہوتا ہے جب ہم ٹرینڈنگ کراتے ہیں اور وہ مینٹل سائنس ہوتا ہے اور ہم اکثر جب میں ٹرینڈ کرواتا ہوں میں بہتا ہوں اپنے پارٹسمنٹ کو سمجھاتا ہوں جو ٹرینڈر بننا چاہتے ہیں کہ ٹرینڈنگ سیشن کے اندر کبھی بھی کوئی چیز وینڈم نہیں ہوتی ہے ہم ہر چیز پلان کر کے چلتے ہیں ہر چیز کے پیچھے اگر میں نے اپنے پارٹسمنٹ کے طرف ایک بال اچھا لیے کیچھ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھی ایک تھوٹ ہے وہ تھوٹ کو انگیج کرنا ہے وہ بہیوئیس کو انگیج کرنا ہے لوگوں کو alert کرنا ہے سب تیزے ہو رہی ہوتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ٹرینڈنگ میں ٹرینڈنگ میں ٹرینڈ دیا جاتے ہیں فر ایگزامپل آپ کے گھر میں کبھی پلمر آیا ہو یا کبھی کوئی الیکٹریشن آیا ہو وہ اپنا مجھے پورا ٹول باکس لائے گا دماغ میں سوال آئے گا کہ میں نے اس کو کہا پلگ چینج کرنا ہے اس کو ایک سکروڈرائیور لانا تھا یہ کیوں رہا سب کو سامان لائے بات وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ شاید مجھے پلاس کی بھی ضرورت پر شاید مجھے ہیمر کی بھی ضرورت پر جائے مجھے نہیں پتا اس لئے میرا ٹول باکس پورا میرے پاس ہونا چاہیے ہاں وہاں پر اگر پورا پورا سکروڈرائیور سے کام ہو گیا میرا کام ہو گیا but you never know ہمارے کام ٹولز دینا ہے ہم ٹولز دے دیتے ہیں اب آپ کو ٹول استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا مگر یہ تو آپ کا دماغ چلے گا کہ ہر جگہ ہتورہ نہیں مارنا ہے کبھی کبھا کام ٹولڈرائیور سے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھا کام ٹولز سے بھی ہو جاتا ہے you don't need to hammer every time and that's something جو ٹریننگ کے اندر ہوتا ہے کہ جو ایمپلوئیز جن کی پرفورمنس پہ کوشن مارک رہتا ہے جی 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 and ان کو ہمیشہ سے جس بھی نظر سے ان کا بوس دیکھتا ہے ان کو جو ٹریننگ کی نیڈ ہے وہ ایڈنٹی فائی کرنا میرے خالے شاید زیادہ ٹرینر کا کام نہیں ہے بلکہ اسی لائن مینجر کا اسی بوس کا کام ہے کہ اس کی پرفورمنس کو اگر امپروف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایمپلوئیز کی کم اور اس لائن مینجر کو ٹریننگ کی زیادہ ضرورت ہے بلکل اور دیکھو لوگ پرفورمنس تین وجہ سے نہیں کرتے یہ بڑا کلیر رول ہے تونی روبنز اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور بڑا فیمس رول ہے کسی بھی اگزامپل نے بٹھا دو یہ بیٹھے گی تین چیزیں ہوتے ہیں جو لوگوں کی پرفورمنس روکتی ہے یا بہتے کر سکتی ہے پہلا ہے will Willing Willingness Will میں سکھنا بھی چاہتا ہوں میں کام اچھا کرنا چاہتا ہوں نہیں کرنا چاہتا ہوں تو میں کچھ بھی کر لوں آگے چیزیں نہیں ہوگی پہلی تو نیت ہے کام کرنے کا ارادہ ہے مساء کے طور پر جو لوگ نوٹی سپیرٹ سرف کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ کام کرتے ہیں let's face their fact mostly نہیں کرتے mostly بس چٹ چٹ کر رہے ہوتے ہیں بس گات باتیں کر رہے ہوتے ہیں spend their hours بس نکلے مہینہ کسی طرح کمپنی بھی ان کو بل سیویس نہیں ہوتی ہے for example میری کمپنی کہنے ہو کوئی نوٹی سپیرٹ کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ کو آج چھوڑنا ہے جو کوئی بس لانے ہی آپ کا پیمنٹ کر دیں گے ایک دن کا نوٹی سپیرٹ نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس دن کسی بندے نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو وہ فیزیکلی ہے ویسے تو جا چکا exactly لئے پرسنی ہے لائے پرسنی ہے آپ نے پرسنی ہے لائے شوڑا ہے شاید ہوں سٹنی ہے فیزیکلی اور کئی بار لوگوں ایسا بھی ہوتا ہے مجھے یاد ہے میں نے کہا ٹیم میمبرز کو پہلے اندرکابی جب چھوڑنا ہو بھلے مجھے بتا دینا تنکھوار کی رینچن لینا وہ ہم دیکھ لیں گے کہ آپ ملو کے یا میں پاس جو ہے پندہ دن کا مجھا دے دیں کہ میرے ادارے میں بیٹھ کے کئی اور کی باتیں کرو گے ٹاکسی سٹی پھیلا ہوگے لوگوں کو موٹیویٹ کرو گے کہ تم بھی چھوڑ کے چلے جاؤ دونٹ دو داٹ تو میرے اگزامپل نہیں ہے جب جانا ہے جب جانا ہے جب جاؤ اس سیمپل ازاد کام نہیں ہے نا کرنے کا تو مت کرو جب ارادہ ہے پھر آباکی دو چیزیں آئیں گے پہلا ہے دوسرا ہے سکل مجھے ویلنگنس ہے پر میں نے سکل نہیں ہے you know i don't have the skill now the training comes in now the coaching comes in now the mentoring comes in for example اگل اگل ایک ہے اس کو کی اکاؤنٹ کلوز کرنے ویلنگنس ہے کرنا چاہتا ہے پہ نہیں پا گا کوئی بات ہے کہ میں میں لائل مینجر کا کام ہے دیکھنا کہاں گلتی کر رہے ہیں communication کا مسئلہ ہے persistence نہیں ہے سری چیز نہیں دے رہا ہے no client کو چاہیے apple آپ دے رہے ہیں سکل کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور تیس سے بہت امپورٹنٹ بل پیسہ نہیں مل رہا میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھے کام کرنا آتا بھی ہے پیسہ ہی نہیں مل رہا بل i can't pay my bill so will skill and bill یہی تین ویزنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ویزن نہیں ہوتا لوگوں کی لیکہ پرپارمنس کا یا نیت نہیں ہے یا قابلیت نہیں ہے یا پیسے نہیں دے رہے جی آپ نے پیسہ صحیح نہیں دیا رہا اس کے انڈز میٹ نہیں ہو پاوے اور پھر آپ بینڈ میں سوال پوچھتے کہ کام کیوں نہیں کرتا یا پیسے تو دے نا اب اس کی موٹیویشن دیکھے گا کہاں پہنچ جائے گی تو اس کو گھر کی تینشن سے فری ہو جائے گا وہ یا بندی فری ہو جائے گی آپ پھر کام پہ دھیان بھی دیں گے نا ہر وقت وہ یہی سوچتا رہتا ہے بجلی کا bill کیسے بھروں گا بائیک کا پیٹرول کیسے ڈالوں گا یہ وہ یہ وہ and of course خاص طور پر ٹھیک ہے کبھی بھائی کمپنیز کی policies ہوتی ہے کہ دیکھیں provision ہے ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ compromise کر جاتے ہیں because وہ ایک time ہوتا ہے سیکھنے کا but آپ کے دارے میں increment کے نام پہ one percent یا three percent increment دے رہے ہو جہاں مہنگائی پچیس percent اور تیس percent بیٹھی ہوئی ہے bill کی اوپر سوال تو آئے گا نا تو بلیں کہ کام بھی آتا ہے مجھے نیت بھی یہ کام کرنا بھی چھاتا ہوں مگر پیسے نہیں مل رہے تو تینوں factors ہوتے ہیں will skill bill ایک line manager کو تینوں چیزیں سمجھنی ہے کہ کیا اس کی نیت ہے کیا اس کے پاس قابلیت ہے اور کیا ہم اس کو صحیح پیسے دے رہے اگر تینوں کے اندر کہیں بھی compromise ہے performance نہیں ہوگی صحیح very interesting conversation is going on یہاں پہ ایک بات آئی میرے ذہن میں کہ a lot of expectation comes from the employee right employer employee نہیں پہلے employee جب آتا ہے and other side employer کی بھی ایک expectation organization behavior something like that ایک behavior وہ ہے ایک behavior یہ ہے ان دونوں کو کہیں تو settle ہونا ہے نا of course نہیں تو کام کوئی نہیں کرے گا تو وہ اس کو نکال دے گا یا وہ اس کو چھوڑ جائے گا صحیح بات ہے تو ان دونوں کے درمیان جو behavioral connect ہے کہ میں اس کے لئے کام کروں اور وہ بھی اس کو نہ چھوڑے نہ جانے دے employer تو اس میں training کا کیا contribution ہم culture یہاں ہم culture پہ کام کریتے ہیں ساکر طور پہ ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا boss بھی کام کروانا چاہتا ہے مگر آپس پہ دوسرے کے بھروسہ نہیں کرتے کلچر میں mistrust ہے کلچر میں ڈاؤٹس ہے تو کچھ بھی کریں وہ ایک آستے میں نہیں آ پائیں گے because ہر کوئی دوسرے پہ شک کر رہا ہوگا میں کام کرنا چاہتا ہوں but problem کیا ہے کہ میری team بہت competitive ہے ہم چار لوگ ایک ہی market کو tap کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا share لینا چاہ رہی ہے آپ پہ نہیں ہو پائے گا تو یہاں پہ behavioral expectations کو match کرانے میں پہلے ہے سب سے پہلا rule یہاں پہ اٹھا ہے کہ آپ کا culture کیا ہے اور کیا culture میں open communication ہے نہیں ہے جب آپ کے ادارے کے کلچر میں لوگ پاکٹ پاکٹ میں بات کرتے ہیں پاکٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاؤٹ ٹوائے کا نایہ ہے زیادہ رہا ہے زیادہ human behavior ہے آپ دیکھو آپ کے دو تین team members آپ پہ کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ دیکھ کے مو چھوڑا رہے ہیں آپ کو definitely شک ہوگا کہ یہ میں بہائیں بات کریں جبکہ وہ صرف کل رات کے match کے بہائیں بات کر رہے تھے but دماغ میں گھنٹی بجے گی open communication کرو نا why are you hiding things from people so definitely behavioral expectations میں یہاں پہ ہمارا culture interventions چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم سکھاتے ہیں behaviors ہی لیکن behavioral trainings کا ہمیشہ impact culture پہ آئے گا اگر آپ کا behavioral ہم سب کوئی یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا professional رہنا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے بتمیزی نہیں کرنی ادارے میں آپ نے چھیکھم چلی نہیں کرنی ہے آپ نے اپنا ڈیکریں maintain کرنا ہے تو ادارے میں کوئی تمیز سے ہی بات کرے گا مگر جہاں پہ line manager اپنے team members کو گالیاں دے رہا ہے انہوں گندی گندی گالیاں دے رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ادارے میں لوگ خوش ہوں گے گالی سنکے کوئی خوش نہیں ہوتا جی نا اب بھائی جیسا ہے اگر سکھا بھائی بھی گالی دینا برا لگتا ہے سکھا باپ بھی گالی دینا برا لگتا ہے کہ گالی کیوں دے رہے ہویا ہے مطلب میں آپ مجھے کوئی کسی کا بچہ بول رہا ہے وہ technically آپ کوئی گالی دے رہے مجھے بھویا لگے گا why are you abusing that's how abusive گالیاں نہیں ہے mental abuse بھی تو ہے emotional abuse harassment harassment ہے pressure ہے بلا وجہ کا tansبازی ہے bullying ہے چلتے پھیٹے تانے مارتے ہو چلے جانا body language بھی ایک abuse کیا جاتا ہے پلکل بالکل کچھ نہیں کہا کوئی بات نہیں کی but abuse ہو رہا ہے exactly exactly اور یہ ساگ ساگ کلچر کا حصہ ہے اور یہ بہی پیاری کلائن ہے کہ a bad culture eats a good strategy for breakfast ایک خراب کلچر اور breakfast کا word بھی اس لیے because سب سے پہلے دن میں ہم breakfast کرتے ہیں صبح صبح ہی ہو جاتا ہے تو سب سے بہت بہت early بہت اچھی strategy ڈوب جائے گی اگر کلچر خراب ہے اور یہاں پہ کلچر کے اوپر اور دعوے سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ اگر کلچر سے ہی ہوگا training کے ضرورت نہیں پڑے گی کلچر پہ کام کر لی آپ نے ساگ ساگ ایم کلچر ہے کوئی بھی organization کی جو age ہے مثال ہے کوئی کسی organization کو 10 سال ہوئے ہیں کسی کو 20 سال ہوئے ہیں کسی کی golden کسی کی silver jubli ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے جو جتنی senior organization ہے جس کی age جتنی بڑی ہے اس کا culture شاید اتنا strong ہے is it like that ہاں اب culture یا چھوٹی اور young organization میں بھی culture strong بن جاتا ہے اور develop ہو جاتا ہے problem it's a very interesting question because آپ نے culture کی strength کی بات کی ہے ہاں culture strong ہوتا ہے بات سوال ہے culture ہے کیا toxicity ہے یا empowerment ہے okay i am talking about if i can more specify positive culture empowerment leadership لازمی نہیں ہے کوئی لازمی نہیں ہے بہت سارے پرانے دارے ہیں جہاں culture بیورکراتک ہے جہاں for example ایک ایسا culture بھی میں نے دیکھا ہے کام ہوتا ہوا جہاں اگر reception کو اتنی permission نہیں ہے کہ AC کے remote use کر کے AC کا temperature change کر سکے اتنی permission تک نہیں reception اس کو کہ AC اگر چوبیس پہ چل رہا ہے no matter باہر کا temperature چالیس ہو گیا ہے آپ اس کو بائیس نہیں کر سکتے یا اگر باہر کا temperature بیس ہو گیا ہے آپ اس کو کم وہ نہیں بہ سکتے یہ culture ہے ایسا culture بھی دیکھیں جہاں مگر وہ کہتے ہیں کہ we are very bureaucratic it's not serving you انہوں انسان کا معاملہ ہے اسی طرح کبھی کبھار کچھ زیادہ ہی transparent culture بھی مسئلہ create کر دیتا ہے کیونکہ data leaks ہو جاتے ہیں sensitive information leak ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم سب لوگ جو ہے نا ہم empower کریں گے casual environment رکھیں گے کوئی formal attire نہیں ہے game room بنا دیں گے آدھا time لوگ کھیلی رہے ہیں بھائی کام نہیں ہو رہا ہے آپ ایسے دیے جا رہے so culture کا سوال یہ ہے the idea is culture has to be something جو آپ کو enable کریں نہ کہ disable کریں اور اگر culture enabling ہے تو for example بہت سارے ہم پرانی companies کی بات کریں اور culture کی بات کریں چیزوں کی بات کریں بہت سارے پرانی companies جنگ کلچر اچھے بھی ہیں اور بہت سارے نئی companies بھی ہیں جنگے کلچر بہترین ہیں تو کلچر انسان drive کرتے ہیں وہ کون انسان موجود ہیں وہ کون سے لوگ موجود ہیں لیڈرشپ کا بہت کم رول ہوتا ہے کلچر میں لوگوں کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا بہت بہت رول ہے culture is driven by people culture is not driven by leadership leadership only leads people and then the people drives culture تو میں for example اگر ہم لیڈرشپ کی بات بھی کرتے ہیں لیڈرز مفصری تو ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو میٹنگز میں ہوتے ہیں بورڈ میٹنگز میں ہوتے ہیں کلائنٹ میٹنگز میں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں but how they are leading people اگر میں leadership پہ ہوں اور میں اپنے ساہی managers کو empower کر رہا ہوں اور ان کا بولو بھائی کرو نہ فیصلے گلتی کرو کہ کوئی باتیں سنبھال لیں گے فیصلے کرو اگر میں ان کو promote کر رہا ہوں کہ creative ہو جاؤ نئے آئیڈیا سوچو تو وہ پھر ٹیم میں یہ culture اتاریں گے پھر کوئی چاپلوسی میں لگ جائے گا buttering میں لگ جائے گا تو definitely leadership کا people leadership people leading role but culture میں زیادہ role نہیں ہوتا ہے people کا role ہوتا ہے جو کام کر رہے at the end of the day that's nice you just mentioned culture is what which is enabling or may be disabling so i want to know aحصر میں مجھے یہ سمجھ نا ہے اب کہ enabling culture کون سے ہوتے اور اس کی example اگر کسی organization کے reference میں تو which will be more helpful میں نام نہیں لے پاؤں گا because ہمارا confidentiality ہے okay enabling culture میں یہ ہوتا ہے زیادہ جہاں پہ آپ کو کوئی فیصلہ کرتے وے ڈر نہ لگے جہاں پہ گلتیوں سے ڈران آنا جائے enabling culture enabling culture یہ ہوتا ہے کہ کل میں بہت کسی راستہ میں غلط بات کر رہا ہے تو at least میں question ڈو کر سکوں مجھے صرف یہ نہ کہا جائے کہ boss is always right no boss is not always right بولتے customers always right no customers not always right یہ تھیوری کی چیزیں ہیں پرانی بات ہیں ساری کی ساری انسان ہے کہتے ہیں to err is to human to make mistakes is to human human make mistakes so میرے کلچر مجھے allow کرے گا ایک enabling culture کہ اگر چیز غلط ہے تو میں اس کے پر سوال کر سکتا ہوں اسی طرح میں سوال پوچھ سکتا ہوں چیزوں کے بارے میں جہاں مجھے میرے کلچر میں آپ دیکھیں گے جہاں لوگ کے انسیکیورٹیز میں پھنج جاتے ہیں لوگوں کو کام مسائل کتاب مجھے معلوم ہے ہماری ٹریننگ ورڈی میں بڑا یہ کام سکھایا نہیں جا رہا ہوتا اور اس میں کئی نہ کئی برس اداروں کو میں جانتا ہوں ٹریننگ کلچر میں جہاں لوگوں کام نہیں سکھاتے اور اس لئے سکھاتے در لگا رہتا ہے اگر اس نے ہر چیز سیکھ لی کیا ہوگا میں کہا جاؤں گا یہ کام کر لیگا تم میں کیا کروں یہ مجھے لگتا کہ ایمان کی کبھی بھی ہے آپ کا رسک لکھا ہو ہے آپ کی عزت لکھی ہے آپ اس بات سے کیوں خبر آتے ہیں آپ جو لکھا ملے گا جو اس کا لکھا ملے گا سکھاؤ یا نا سکھاؤ سکھاؤ اور آپ نہیں سکھاؤ گے تو کبھی سکھے جہاں کلچر میں چاپلوسی ہو کلچر میں باس کو خدا بنا دیا گیا تو بس جو بھی باس نہیں جی ایسا نہیں ہے انسان گلتیا کرتے ہیں جہاں لوگ بہت زیادہ اپنے شیل میں رہیں گے اگر اسے پر بھروسا نہیں کریں گے موقع ڈھونڈیں گے بہانے ڈنز مہینے کے اگر اسے کو کاٹنے کے پیچھے واتس اپ گروپ پہ بیزتیا کر رہے ہوں گے آپ اس کلچر میں جو نہیں کریں گے آپ ہمیشہ انسیکیور رہیں گے سو that is disabling culture all right let us have an example کہ ایک boss یا ایک leading director ہے ظاہر وہ بھی کلچر بناتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہی صحیح ہوگا اور جو میں نہیں کہوں گا یا جو کوئی اور کہے گا میں اس کو pure barricric تو practically جتنا میرا experience ہے اس میں یہ چیز very common کہ leading position پہ ایک possessive mindset ہے کہ یہ سب میرا ہے اور اس پہ میرا چلے گا میرا حکم ہے میری مطلب میں غلط نہیں ہو سکتا جو میں کہوں گا وہ ف and مجبور ان جو لوگ نیچے کام کرتے ہیں جن کو تو سیلری چاہیے نا اگر چلانا ہے so they have to do what he says کہ بھائی ایسا کرو ایسا نہیں کرو اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ جہاں آپ کو cushion race کرنے کی opportunity ہے space ملتی ہو وہ enabling culture ہے but i see most of the cultures as per my experience are disabling چاہے ملٹی نیشنل فرمی کیوں نہ ہو چھوٹی کو تو حساب گنتی میں نہیں لے رہے نا تو ملٹی نیشنل فرم کے بھی ابھی بھی ایسے کلچر بنے ہوئے اور سالوں کو کا لفظ اب میرے دماغ میں آ رہے کہ status کو بن گئی ہے کہ یہ میری will ہے اور یہ میری personal ہے تو ایسی چلوں گا تو یہاں پہ کسی کا کیا رول کیا employee enabling disabling کیا theory اور یہ practical ساری بات ہیں اس کو آپ ایسے i want یہاں پہ اس سوال پہ آپ سلوشن oriented points بتائیں کہ how an individual can deal with this thing it is not easy and piece of cake i know but as a trainer you can give points کچھ اداوے بیورکراتک ہونے پہتے ہیں options نہیں ہیں لیمی give you example a regulator let's state bank of pakistan they have to be bureaucratic وہ creative نہیں سکتے وہ creative اور کچھ نہیں کریتے نہیں کرنسی نکالتے it can't work like this yeah regulators ہے پوری مایشت کو control کرینا وہاں پہ چیزیں line of command اور control بہer important ہے وہاں بہer creative نہیں ہو سکتے اور جو لوگ ایسے داری میں جاتے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس culture میں جا رہے ہیں آپ جس autocratic very autocratic they have to function this way ملک کا ڈفاع ہے line پہ آپ creative نہیں ہو سکتے آپ کے نئے آج چیک پوست سمجھا لیں گے آج میں تھگیا ہوں مجھے ایک دن چھٹی چاہیے ہاں کرے لو بر کوئی اور آئے آپ کی جواب ٹھیک ہے تو کچھ ادارے ہیں جہاں اور یہاں پہ زید بہت ہد تک ہوتا 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 ہم ملینیلز ابھی میڈل مینیجرز اور کچھ حد تک سینئر میڈل مینیجرز تک بہت کم آپ ملینیلز دیکھیں گے کپویٹ ورلڈ کے اندر ابھی بھی آپ جو پہلے جنیویشن جو انیسو ساٹھ کے بات کی پیدائش والی ہے انیسو ساٹھ 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 جنیویشن جن ایکس بھی کہتے ہیں اس کو اور ان کو اسی طرح سے لیٹ کیا گیا تھا اور دس سال میکسیمم بارہ سال جو ملینیلز ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے وہ بھی بہت جلی لیٹ سا ہاتھ ہو بیٹھیں گے جن کو لیٹ کر رہے ہیں وہ جن زی ہے جو اس سسٹم کو کمپلیٹ لی ویٹیکیول کر دے گی اور باہر نکال کے پھیک دے گی اور آپشن ہی نہیں ہے ہم ملینیلز کو بہت چیزیں انڈو کرنی پڑ رہی ہے ہم بہت چیزوں کو انڈو کر رہے ہیں فیلال ہم سوچھویں ہم 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 ملینیلز کی دنیا فیلال ہم دنیا ہم بہت نئی دنیا تھی پاکستان کے اندر آج جن زی کے پاس بہت سار آپشن ہے اگر اس کو کوڈنگ آتی ہے اگر اس کو پائیتھن آتا ہے اگر اس کو اپ ڈیویلپمنٹ آتی ہے ہی اور شی چھوز نہ خیابی نہیں ہے فیلانس اگر اچھے 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 پروجیکس ہاتھ میں لگ جاتے وہ بھی ان کا شک نہیں ہے کہ فریلانس کو پروپر کریر سمجھا جائے گا فریلانس کریر کی اپوزیت ورڈ کیا جائے کریر سٹرکچرد وی فریلانس ان ان سٹرکچرد وی بہت بہت ٹائم میں ایک سٹرکچر فریلانس میں آ جائے گا اس میں بھی ایک پیٹرن ہوگا جہاں پر پروفائل کی ہیوی نیس ہم ٹرینرز کو بہت ٹائم تک فریلانس سمجھا جاتا تھا کسی دن کام ملا کسی دن کام نہیں ملا مجھے یاد ہے میری مجھے بہت ٹائم تک مجھے ہفتے میں ملو ہے آپ کو اور کیا چاہیے کبھی 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 نہیں بھی نہ ملتا میں نے کہ that's all right that's a part of the work I'm in but کئی سائے لوگوں کو ہمارا کام بزنس لگتا ہی نہیں آج بھی نہیں لگتا کہ یہ بزنس ہے بیچ کے آرہے ہو تریننگ بیچ کیا رہے ہو تریننگ یہ کیسے بیچتا ہے سمجھ میں نہیں آرہ concept and that's all right the point here is کہ ہم نے کریئے دوزہ میں دوزہ میں میں start کیا تھا ابھی بھی لوگ نہیں جانتے تو سو سو یہ پورا کا پورا element ہے جہاں پہ modernization آنی ہے آرہی نئے نام ہے یہ کوئی classic نام نہیں ہے and they are doing really really good over the years they have a big impact on the system and economic they do they do food panda riders کی بات کرو بائکیا riders کی بات کرو یہ سارا نیا system ہے اور یہ نیا system کو نئے طریقے سے ہی چلنا ہے اور مطلب وہ دن دور موڈرنیز کرنا HBIL نے ماملا چینج کر کہتا کہ we are technology firm with a banking license now that's what they say to themselves کہ ہمیں technology firm ہے اس level پر ادعوپت کرنے کی ضرورت ہے and that's what they thinking ہر چیز technology technology پر اپنی گینی بدل میں پوئی تا کہا ابھی bank limited کھتے ایک traditional bank ایک ایک ایج بیل plaza ایک legacy example ایک legacy brand بھی سمجھ گیا اس بات کو کہ now they call them technology نہ کیا bank اور that's the mindset جو آئیسی سے لوگ سمجھ بھی ہیں یہ legacy بھی سمجھیں گے بیور ایمپورٹن رہے گی وہ ہمیشہ ایمپورٹن رہے گی ایمپورٹن رہے گی ہمیشہ سے مغیر is that the only style of leading i don't think so یہ بدلے اور یہ بدل رہا ہے let's not forget the generational gap right from the baby boomers and gen x and gen z millennials and then the gen z and then alpha you know gen z اب تو gen z کا time چل رہا ہے بالکل they are into shopping eating scrolling enjoying and they مطلب ان کو کوئی کام کی فکر وکر نہیں ہے جیسے کہ ہمیں millennials کو تھی یا ہے اب یہاں پہ employability کا employment employers کا بھی challenge ہے اور ان bosses کا جو جو کے baby boomers میں سے ہیں یا ابھی gen x میں سے ہیں یا اگر millennials میں سے بھی ہیں جو کہ ابھی تک leaders نہیں بنے تو ان کے لئے بھی یہ challenge ہے اب یہ جو training کا funda ہے اب یہ training نہیں ہے ایک funda ہے ایک جادو چلانا پڑتا ہے کہ کیسے اس کو transform کیا جائے سوال یہ ہے کہ اب تو multi generation scene ہوا ہے بہت تیزی سے generation change ہو رہی ہے اور جو پرانے ان کو یہ فکر لگ گئی کہ یہ نئے آگئے تو کیا ہو یہ کیوس ہے اس کیوس میں کیسے کام ہو رہا ہے کیسے آپ کو develop کرے آپ نے چار generation بتائی میں آپ کو complicated کاشید کھر 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 الی gen z ڈ p m ڈ ڈ 1981 بھی اس وقت جو ہے وہ 40 پلس ہو چکا ہے اور 1992 والا is still in early 30s right now 32 years کا ہے بہت فرق ہے اس کے اندر بھی multi-generational تو ہونا تھا اور یہ ہو چکا ہے اچھی طرح also جو gen z ہے ان کے پاس options بہت زیادہ ہے اس وقت اور یہاں پہ ہونا یہ ہے کہ پیسہ is not the only motivation anymore جن zی سوال پوچھ رہا ہے پیسے کے علاوہ کیا دوگے ادارہ بولتا ہے health wealth wealth نہیں چاہتا ہوگے وہ بولتا ہے کہ مجھے پیسے کے علاوہ اور کیا دوگے میری growth opportunities کیا ہے مجھے liberty کتنی ملے گی مجھے empowerment کتنی دی جائے گی مجھے کتنا زیادہ freely کام کرنے کی permission دی جائے گی because ہوتا یہ ہے کہ جن zی کہتا ہے کہ میں بے وکوف نہیں ہوں مجھے آپ کا شاید system نہیں پتا ہوگا وہ پر سیکھ جاؤں گا because میں نے ہر چیز سیکھی ہے یہ بھی سیکھ جاؤں گا میں adaptable زیادہ ہوں میرے learning curve زیادہ ہائے جاتا ہے as compared to others as well so i can learn very easily also the fact کہ چونکہ انہیں چیزیں بہت تیزیز ملی ہے یہ پور پور سال appraisل کا ویٹ نہیں کریں گے ان کو پسند بھی نہیں ہے کہ سارے systems صرف logistically چیزوں کو آسان بنانے کے لئے کیے گئے تھے تو for example i know a lot of companies جہاں پہ appraisل quarterly ہوتے ہیں quarterly ہو رہے ہیں the concept exists yeah 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 they're doing it they're doing quarterly appraisals اور وہ اس لئے quarterly appraisals کریں because they realize کہ کسی بندی نے آج اچھا کام کرنا start کیا ہے اس کو ایک سال بات کیا رہو ہوں اگر مجھے اس سے continuous اچھا کام کروانا ہے i have to reward that person immediately and they're different ways کبھی کبھا لوگوں کے salving increments ہو جاتی کبھی کبھا لوگوں کو bonuses mil جاتے ہیں جلدی کبھی کبھا لوگوں کو rewards mil جاتے ہیں but they do something to ensure that the person gets a reward and reward in terms of money کبھی کبھا in terms of appreciation there are a lot of rewards that is there or gen z appreciates that they really really appreciate that they feel attached when they get rewards like this ہمیں بھی تھا نا millenials کو but ہم پاس option نہیں تھا نا اب options بہت سارے ہیں اور اب یہاں پہ for example جہاں لوگ freelancing world ڈیکھتے ہیں وہیں پہ ایک اور world اس کو crossover کہتے ہیں جس کے اندر remote jobs available ہے online آپ netherlands کی company میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہو remote job کرو گے اور وہی آپ کو تقریبا international currency میں آپ کو salaries ملتی رہی گی and you will be sorted so تو بات ہی ختم ہو گئی نا سارے کے سارے کہ مجھے میہا کریا بنے گا remote میں اس کمپنی کے senior position پہ جاؤں گا ایک پوینٹے کے بعد اور شاید وہ وہاں بھلا بھی لے کہ زید بہت اچھا کام کرنا we need you in the office we'll send you visa and everything come to netherlands and زید اگر جانا چاہتا ہے وہ لے گا ڈن 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 سے کمپلیٹلی یا وہ پاکستان کا سکردو مجھا کے کام کرنے چلے تو بہا پہ کام کر لے you know and that is an entire element of the world is evolving rapidly and we need to understand this also gen z کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بھائی آپ مجھ سے 9 to 5 کے پیسے دو اور آپ مجھ سے 9 to 9 بیٹھوں کیوں بیٹھوں میں نہیں بیٹھویا and that's the choice that they make ان کے لئے کہ اگر مجھے اتنی راتیں کالی کرنی ہو چاہتے میں start-up نہ کر لیتا یعنی یہ ساری spaces کو بھی respect کہنا ہوگا اور یہ اس کے اوپر کام کرنا ہوگا یا ہمیں یاد ہے ہم رات کے 3-3 بجے بیٹھ کے office میں کام کرتے تھے میں اب اپنی team سے یہ expect نہیں کر سکتا کہ رات کے 3 بجے بیٹھ کے وہ کام کرے گی بولیں گے بھائی صاحب ہو کون why are doing it وہ آگے گا ہی نہیں آپ کو بولے گا اگزار کے لئے کیوں بھائی کیوں میں 3 مجھے بیٹھ کے کام کروں ایسا کیا ہوگیا میں آر کے 3 بجے بٹھ کے کام کروں everything can wait and that's the whole mindset اور یہاں پہ ہماری جنزی یہ سوچ بھی رہی ہے یہ mental space mental wellness wellness کے بارے weeks کروائے جا رہے ہیں work space پہ یا یوگا کرانے سے wellness نہیں آتی ہے please یہ جو ہے نا یہ جو wellness کے نام پہ فضول حرکتے ہو رہی ہے and I've been very clear there is a big space of manjans وہ آتے رہیں گے وہ جاتے رہیں گے کیونکہ trendy ہے نا it's just hot oh we had a wellness week wellness week hello wellness is a lifestyle you can't have a week you can't have a week wellness آپ نے اس کو اتنا کام دیا کہ وہ بندہ سوچ ہی نہیں پا کہ میں جم کب جاؤں اگر وہ خود سے جم نہیں جانا چاہ رہا وہ اس کی کوتہ ہی ہے وہ اس کا ہے اگر ہم کہیں بھئی اپنے ٹائم ملے گا آرام سے پانچ بجے چھٹی کرے دیں گے صبح آرام سے دس بجے آجاؤ اگر اتنی سپیس دے رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ویلنس یا آپ کا جم یا آپ کا جو بھی ایکٹیوٹی ہے آپ اس ٹائم میں کریں تو پھر آپ نہیں کریں پھر وہ آپ کی کوتہ ہی ہم نے آپ کو نہیں روکا ہوا بھر میں کہا بھلا صبح آٹھ بجے رہا ہوں میں چھٹی رات کے آٹھ بجے کر رہا ہوں کہاں کب کرے گا ویلنس بچارہ کب دھیان دے گا اپنے پر اس کے سلیپ پترنز ہی خواب رہیں گے تو کیسا ویلنس تو لیکن 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 کمپلیکیٹ ٹھنگیز فردر لیکن 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 ریلیستک ویلنس اگر امپلوئی یہ بول کے چھٹی کر سکتا ہے کہ سر i just don't feel good you know i feel very down today ہاں مجھے بکھار نہیں ہے میں پاس پرچی نہیں ہے but i guess i need some and the boss will be like that's all right buddy take rest and come back when you're completely ready and that's why my empathy comes in کہ اس نے مجھے اتنا time دیا ہے اس کو time ملنا چاہیے ویلیکس کرنے کے لئے ورہا کسی کے اپنے تریکی and this thing everyone deserves کہ اس کی humanity کو رسپیکٹ دی جائے اور problem ہے کہ ہم millennials تیار تھے نا ہم scotch کیا ہے ہم تیار تھے کہنے کے لئے gen z کو نہیں بننا وہ they do not want to be that way and it's good in fact gen z کے یہ retaliate کرنے سے ہم millennials کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ ہم بھی تھوڑا اچھا لگ ہمیں ریلیکس ملے گا کہ اچھا ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ایسے ہم سوچو یہ زید میں ایسے کمپنی میں کام کرتا تھا جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا میں کبھی سورج نہیں دیکھ پاتا تھا میں صبح آتے دیکھتا تھا اس کے بعد میں کبھی پورے دل میں سن نہیں دیکھ پاتا تھا اور مجھے یاد ہے میں نے ادارے سے بات کہ دوسرے ادارے گیا تھا اور مجھے خوشی ملتی تھی کہ میں گھر پہنچتا تھا سورج نکلا ہوا ہوتا تھا روشن ہوتی تھی میں گھر پہ آگیا ہوں اندھیرہ نہیں پڑا مغرب ہونے میں ٹائم باقی ہے میں آرام سے بیٹھ سکتا ہوں شام کی چائے خوالوں کے ساتھ پی سکتا ہوں I can relax I can read book maybe I can watch tv maybe ہم dinner plans سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دوسرے 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 سکتے ہیں دوسرے دوسرے بیسک چیزوں کو لکشری بنا دیا جن زی انجوائیمنٹ چاہتا ہے جن زی وہ چاہتا ہے جو وہ صحیح چاہتا ہے ہم جن زی کو بدنام کرنے میں لگے جن زی آئینہ دکھا رہا ہے The very right point you highlighted that millennials نے level دیا تو یہاں تک بات پہنچی نا ایسا ہی اور millennials کے پاس auction نہیں تا ورکولک کا ہاں یہ کوئی ٹائم پہ جاتے ہاں یہ کسی لوگ ہیں اچھے 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 چاہی کیا ہوگی ہے you know and all those things as well so یہ سائے ایک سائے concept in fact the eight hours work shift industrial age کا thought ہے انسان aren't گھنٹے productive کے کام کرے پلیس نہیں کرتا انسان کو breaks چاہیے انسان پیٹن میں کام کرتا ہے دماغ پیٹن میں کام کرتا ہے اور یہ سائے باتیں جتنی جلدی سمجھیں گے اتنا فائدہ ہوگا and both for the employer and for the employee for their contribution towards each other for everybody actually ماشرے میں فرسٹریشن کم ہو جائے گی stress کم ہو جائے گا abuses کم ہو جائے گا physical abuses گھر کے جو ابیوز وہ کم ہو جائے گے in fact فائدہ ہوگا جب آپ mentally relaxed ہوگے thank you very much mr. zayn gopalani we had a very 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 informative and deep cultural thinking and discussion happens thank you very much we will have another podcast very soon thank you so much I guess I loved having a conversation with you and how we understand corporate culture I guess it was lovely to have you to be here with you guys thank you